اگے کیوں فرمایا ہے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْذِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ خَبِيرِ اوہ مال مال کرنا لیا کتھیں کھڑیں گا کتھیں کنسیں گا پتہ ہی اَذَا بُعْذِرَ مَا فِي الْقُبُورِ پتہ نہیں ہوں جو کو جو کبران چوہے گاسی بار کٹ دینا ہے دفینے میں بار خزانے میں بار تھے بندیاں توم ہی وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ اندر جو کفر چھپائی پھرنا اللہ کے اندر میں ننگیاں کر دانگا اے آخر یہ دس میں یہ آتا ترجمہ سوڑ لو جڑے ساتھی بار بھی بیٹھے ہونا ذرا کانو کھولے ہو اے بڑا اہم ٹاپک یہ جیڑا میں ہمیں شروع کر لگا دس نمبر آتے وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ اللہ فرمان دے نے آج جو کو جو دلہ جو لکا آئی پھرنا ہے سینیہ جو لکا آئی پھرنا ہے سارا کوش اسی بار کٹ دینا ہے جو کفر لئی پھرنا ہے جو دولت دی لالچ لئی پھرنا ہے جو عورت دی حصر حرست شہبت لئی پھرنا ہے جو اندر منافقت لئی پھرنا ہے جو دولنبری لئی پھرنا ہے وَحُسِّلَ مَا فِي صُدُورِ چلو یار جو بندہ کار کچھ نہ ساکتا ہوئے مانا ہوئے دے کم از کم یار او دی نیت ہی چنگی ہوئے چاہی دی او دے ارادتی چنگی ہوئے چاہی دے او دے منصوبے ہی چنگی ہوئے چاہی دے تو انہوں پتا نا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا خلاصا میں تو انہوں سنا دے نا فرمایا ایک بند ہے انہوں اللہ پاک نے پہے دیتے نے او کروڑ پہ دی حدیث جی رب دی قسمیں ہے حدیث کروڑ پہ ایک پاسے رکھ کے تلو نا اس حدیث دے کہا رفتہ مول نہیں جی رفتہ واسطہ دی اللہ پاک نے میرے دماغ چچانک دی اسپائی جی ترمزی شریف دی اے نوزرہ توجہ نہ سنڈو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے ایک بندہ اللہ پاک نے انہوں پیسے رپیہ اتا فرمایے نے اللہ پاک نے انہوں ساریاں دولتاں دا فرمایاں نے اوہ مصدامی بناندہ ہے اوہ مدرسے بھی بناندہ ہے اوہ یتیمہ دے خرچ بھی کردہ ہے اوہ بیوامہ دے کامی ہوندہ ہے اوہ بڑے اچھے خیر دے کام کردہ ہے دے اللہ کو لو رتبے پاندہ ہے ایک بندہ مزدورے ملازمے تھوڑے پیسے نے اوہ جی تو انہوں بند ہے نا انہوں دے مالکہ تو یہ دیتے کنہ فضل کیتا ہے ہورے دے فضل کر لیکن مالکہ میں اندر دی گلد سا جی تو میں انہوں دے دا دے میں مصدام بناندہ میں انہوں دے دا میں مین یتیمہ دے خرچ کردہ میں انہوں دے دا میں مین المامہ دے خرچ کردہ میں انہوں دے دا میں مانے آندہ خیال کردہ میں انہوں دے دا میں مدرسے بناندہ کیتا انہیں کچھ نہیں صرف وہ حسی لمحافی صدور اندر منصوبے سہینے عزائم سہینے ارادے سہینے نبی اللہ علیہ السلام فرما دے نے جو درجہ اللہ جنہ چاہے ایسے بنان والے نو اتا کرے گا اوہی درجہ اللہ اس نیکہ ردے والے نو ہی اتا کرے گا چھوٹی اے چھوٹی گولڈن آفر ہے اے چھوٹی گولڈن آفر ہے نبی اللہ علیہ السلام انہم دنیا لے اربعہ تے فرمایا ایک بندہ بدمشی کر دے شراب پنگ دے زنا کر دے ونس ونہ حرام کر دے تے پندہ بے کے اندھا یار میرے کو پیسے ہی اندھے میں مہی پسٹر رکھ دا میں مہی فیر کر دا میرے کو پیسے ہی اندھے میں مہی زنا کر دا میں مہی آبدی کر دا آوی کر دا تے کیتا کوش نہیں جو پیڑا رتبہ اس عمل کرنوالے نو ملے گا گندے منصوبے آن دی وجہ تو اے ہی پیڑا انجام اس بدبخت نو مہی ملے گا اللہ فرمان دے تو اڈاب پرور دیگا انہا ربا ہم ربا دا مان ہے مہ دے پیڑ چو لے گے آخر تک لمحہ لمحہ جن نے تیری نگرانی کی تھی یہ نا اللہ فرمان دے اسی قیامتال دن بڑے با خبروں وانگے تو کسے پلے خزنہ مارے جہیسا انہوں چار لیں گا یا تیرے ذہنج کو وصوصہ پتا نہیں میرا پتا لگنا ہے کہ نہیں لگنا بہاری شریف میں پڑے ہے آہ میرا پوتو بیٹھا ہے نا سامنے بچہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہلے بندے تو لے کے آخر تک اربنچ اللہ دی مخلوق ہوئے گی ساؤنڈ سسٹم میرے رب نے ایسا لا دینا ہے جی میں آواز آہ پہلے اللہ صاف جب بندہ سنے گا اوہی آواز آخری صاف اللہ سنے گا